ہم آپ کو کچھ حقائق دکھا سکیں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے اور یہ باقیہ کیوں کر تحریک لبیق پاکستان کے اوپر پیش آیا ہے اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مکمل تیاری تھی کہ تحریک لبیق پاکستان کو ایک فرقہ وارانہ فساد کے ذریعے پورے ملک میں اشتیال دلوایا جائے اور پھر یہ اشتیال اٹھے اور اس سے جس کو بھی جو فائدہ مل سکتا ہے وہ لے اور اس کے بعد ملک کے اندر ایک ہنگاموں کی صورت بپا ہو جائے پہلی اس کی وجہ تو ہمارے سامنے یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فساد یا کوئی بھی نسلی اور قومی فساد ہو اس کے اوپر تحریک لبیق پاکستان بالکل بھی یقین نہیں رکھتی اور آج تک تحریک لبیق پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ فساد کے اندر نہ کبھی ملوث ہوئی ہے نہ کبھی اس کا ذہن ہے کیونکہ جو ہمارا نظریہ ہے جو ہمیں ہمارے قائد نے نظریہ دیا ہے اس سے کسی مسلمان کو افتلاف نہیں ہے اور کسی بھی کلمہ گو انسان کو افتلاف نہیں ہے تو یہ جان بوجھ کر ایک بہت بڑی سازش تھی جس کے تحریک لبیق پاکستان کو اس کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ حالیہ دورے جو ہمارے ملک کے ذمہ داران بیرون ملک کر کے آئے ہیں وہ کیا یہ معایدے کر کے آئے ہیں کہ اب ان لوگوں کو جان سے مارنا ہے اور جب یہ اشتعال میں آ جائے اور ان کو پھر یہ پورے ملک میں فساد اور جناب ایک احتجاج کی فضاء بلند ہو اور ایک دوسرے کو مارا جائے اور اس کے بعد ایک بڑا احتجاج پورے ملک میں بپا ہو اور اس کے بعد تحریک لبیق پاکستان کو کل ادم کیا جائے یہ اس کی طرف پر سورات کا ایک قدم تھا جس کو تحریک لبیق پاکستان کی قیادت نے بڑی باخوبی طریقے سے بھام کر اپنے کارکنوں کو اس دلدل سے نکال کر اور بائفاظت گھروں تک پہنچانے کی کوشش کی لیکن وہ کوشش ناکام کرنے کے لیے بھی ان کے اوپر گولیاں برسائیں گی یہ ایک اتنی بڑی سادش ہے کہ اگر اس سے بے نقاب کیا جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کا دشمن کون ہے اور پاکستان کو غیر متزلزل کون کرنا چاہتا ہے اور ایک وہ جماعت جس کا ان چیزوں سے تعلق ہی کوئی نہیں اس کی طرف دھکیلنا کون جاتا ہے اور بلا وجہ ان کے کارکنان کو شہید کروا کر کون چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر اشتعال پیدا ہو اور اس ملک کے اندر ایک افراد تفریح پیدا ہو اور اس ملک کو دوبارہ اس کی طرف دھکیلا جائے جس سے کسی کا مفاد چڑا ہوا ہے اور اس سارے واقعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں حقوق سب کے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں تمام چیزوں کے ہیں ہر چیز کا حق ہے لیکن اگر حق نہیں ہے تو دینی لوگوں کا نہیں ہے اگر حق نہیں ہے تو مذہبی لوگوں کا حق نہیں ہے اور حق نہیں ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان کا حق نہیں ہے اس کے ذمہ داران کا حق نہیں ہے اور کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کا حق نہیں ہے کوئی عالم دین ہے تو اس کا حق نہیں ہے کوئی بینک افسر ہے یا کسی بھی شعبہ ہے فکر سے وکیل ہے جج ہے تاجر ہے کسی بھی طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ تحریک لبیک پاکستان سے جڑا ہوا ہے تو اس کا کوئی حق نہیں ہے وہ ان کے نزدیک بالکل بھی انسان نہیں ہے اور یہ حلیہ جس میں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں داڑی اور پگرے کے حلیے میں یہ حلیہ جس کا دل چاہے جس وقت دل چاہے جہاں دل چاہے اس حلیہ والوں کو جتنا خون بانا چاہے وہ بہا دے رات کے اندھیرے میں چاہے دن کی روشنی میں چاہے وہ بہا دے اور جہاں دل چاہے گولیاں برسا دیں جہاں دل چاہے شیل برسا دیں جہاں دل چاہے اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیں جہاں دل چاہے دہشتگردی کے مقدموں میں بند کر دیا جائے جب دل چاہے فور شیڈول میں ڈال کر ان کو پابندے سے حاصل کر دیا جائے اور جناب اس سوچ اور اس فکر کے رکھنے والوں کو یہ سوچنا ہوگا اور ان کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چاہت کس کی ہے یہ کس کا ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیں اس سطح پر لے کر جانا چاہتا ہے اور ہمارے خون کو اتنا ارزان سمجھ کر دن با دن بایا جا رہا ہے اور اس کی قیمت بھی نہیں یعنی یہاں شہدہ کے جنازے ہوں کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں سچی بات یہ ہے یہاں شہیدوں کی گنتی کسی کو بتانے کی اجازت نہیں یہاں زخمی آبی بھی پڑے ہوئے ہیں اسپطالوں میں کسی کو ان کو جا کر دیکھنے کی اجازت نہیں اور پوسٹ مارٹم کے لیے اٹھالیس گھنٹے ہو گئے ہیں تمام جگہ پر ہم بوڈیز لے کر تمام سرکاری اسپطالوں میں مجسٹریٹ کی عدالتوں میں پھر رہے ہیں کہ ہمیں کورٹ آرڈر دیں تاکہ ہم ان کا پوسٹ مارٹم کروا سکیں وہ کورٹ آرڈر نہیں دیے جا رہے وہ کلاہ صبح سے لے کر شام تک کے شہریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ ظلم آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے کیوں ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہمارے الٹا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الٹا جن کو شہید کیا گیا ہے ان کے اوپر ایف آئی آریں درج کرنی شروع کر دیئے مطلب اس کا تو جواز اگر ہم وہاں دھرنا دے کر بیٹھتے ہم اپنی حدود سے تجاوز کرتے یا ہماری جو ریڈ لائن جو انہوں نے کہا یہاں دفعہ ایک سو چوتالیس ہے یہاں آپ نہیں آسکتے ہم وہاں جاتے تو کوئی سمجھاتی جلوس اپنے اختتام کر کے واپس جا رہا ہے تو اس پر گولیاں کس نے برسائی ہیں اور کیوں برسائی ہیں اور کس وجہ سے برسائی ہیں یہ اتنا بڑا سوال ہے ملک کے تمام اداروں سے ملک کے آرمی چیف سے ملک کے چیف جسٹس سے اور جناب چیف جسٹس آف ہائی کورٹ سے ملک کے وہ تمام وزیراعظم سے وزیر اعلیٰ سے وزیر داخلہ سے وزیر خارجہ سے ملک کے تمام بڑے قلیدی عدو پر بیٹھنے والوں سے یہ سوال ہے کہ یہ کیا ہوا ہے آپ کے نیچے آپ کی بسنے والی ریایہ کے اندر اور یہاں پر اس روٹ کے اوپر سگنلز بند کر دیئے گئے اس روٹ کے اوپر جب گولیاں برسیں اس کے روٹ کے اوپر لائٹیں بند کر دی گئی لائٹ بند کر دی گئی اس روٹ کے اوپر آنے جانے والے لوگوں کو رستہ بند کر دیا گیا حالانکہ رستہ نہ ہمارے جلوس کی وجہ سے رکا ہے ٹریفک بھی چلتی رہی ہے اور لوگ بھی آتے جاتے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اس واقعے سے پہلے کرنے کے کس نے آگے سے جا کر ٹرکوں کو رستہ بند کر دیا اور تحریک لبیگ یا رسول اللہ کے جلدی نکلنے کا راستہ بھی روکے رکھا جس کو سڑھے تین گھنٹوں بعد کارکنان نے پورا زور لگا کر ان گاڑیوں کو روڈ سے ہٹا کر اپنا راستہ واپسی کا صاف کیا جانے کا نہیں یہ ایک اتنے بڑے سوالات ہیں جس کا جواب اس ملک کے تمام ذمہ داروں کو دینا پڑے گا